بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں چاومن کی ریسپی جسے چائنیس نوڈلز بھی کہہ سکتے ہیں آپ بیجیٹی بس پیگٹی بنا سکتے ہیں بہت مزید کی بنتی ہے بہت آسان ہے اسے بنانا اور صرف پر آپ کو اس کی تیاری میں ٹائم لگے گا آپ اس کو جھٹ پر جو ہے وہ بہت جلدی کم ٹائم میں کوک کر لیں گے اسے بنانے کیلئے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں وہ آپ نوڈاؤن کر لیجئے میرے پاس یہ ایک پیکٹ ہے 400 گرام کا یہ نوڈلز کا پیکٹ تھا جسے میں نے 3 نیٹر پانی کو میں نے نمک ایک چائے کا چمچ اور تین کھانے کے چمچ آئل ڈال کر میں نے اسے بوائل کیا پانی کو اور پھر اس میں میں نے نوڈلز ڈالی اور تقریباً 8 سے 10 منٹ کے درمیان میں ہی یہ نوڈلز میری 70% کوک ہو چکی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی ہی ہم نے کوک کرنی ہے ہم نے ان کو اوورکک نہیں ہونے دینا ویچیٹیبلز جو میں یوز کر رہی ہوں اس میں وہ میرے پاس چاروں رنگ کی کیپسکم ہیں میرے پاس یہ ریڈ والی کیپسکم ہے ییلو کیپسکم ہے اور انجی کیپسکم ہے اور گرین والی ہے آپ کے پاس جو بھی کلر آویلیبل ہوں آپ اس کی جو ہے کیپسکم یا بیل پیپر یوز کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی آویلیبل نہیں ہے تو آپ صرف گرین والی یوز کر لیجیے اس کے علاوہ میرے پاس کیرٹ ہے کیرٹ کو بھی میں نے پتلا اور لنبا لنبا کر کر کے رکھ لیا جولین میں اور شیڈ کر لیا ہے میں نے بندگو بی کو اور یہ سب ویجیٹیبلزوں ہیں یہ میں ایک ایک میں نے کپسکم لی تھی ایک ہی کیرٹ ہے اور ہاف کپ جو ہے وہ کیبیج ہے چکن جنیز میں میرے پاس ہے ایک پاؤ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں چکن کے ساتھ کیا میسہب ہوا کہ فروزن تھا چکن تو میں نے اسے ڈی فروز کرنے کے لیے آون میں میں نے ٹائمر لگا کر رکھا اور میں کسی کام سے کچن سے باہر چلی گئی اور جو میری چھوٹی والی بیٹی اس نے آ کر ٹائمر کو آگے گھوما دیا اور جب میں واپس آئی کچن میں تو یہ اس طرح سے چکن ہو چکا تھا ایسے لگ رہا ہے جیسے بالکل یہ بوائل کیا ہو یہ بوائل بالکل بھی نہیں کیا ہوا یہ آون میں ہی کوکھ ہوا ہوا ہے اس کے علاوہ میں اس میں یوز کر رہی ہوں میرے پاس میرے پاس جنہیں میں نے صاف کر کے کٹ کیا ہوا ہے اور میں نے یہ فریز کیا ہوئے ہیں تو یہ اس لیے اس طرح سے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپشنل ہیں آپ کو پسند ہیں اویلیبل ہیں آپ یوز کر دیجئے ادر وائز آپ ان کو سکیپ کر سکتے ہیں اب اس کے علاوہ میں اس میں یوز کر رہی ہوں تقریباً تقریباً دو چاہے کے چمچ لیسن ادرک کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ نمک ہے اور ایک ایک چاہے کا چمچ کٹیو لال مرچ اور کالی مرچ یہ میرے پاس میگی مسالہ کا ساشے ہے میرے پاس چکن کری کا جو فلیور ہے اس کا ساشے ہے آپ کے پاس چکن مسالہ کا اویلیبل ہوتا آپ بولی لیجئے اگر نہیں ہے تو آپ گرہ مسالہ دھنیا پاورڈر زیڑا پاورڈر ڈالیجئے اور یہ کنار کیوبز کے دو کیوبز جوز کریں گے ایک کھانے کا چمچنی کا استعمال کریں گے اس کے لابا ہوت کیچپ جو ٹمیٹو اور چلی کی میکس ہوتی ہے وہ ہے میرے پاس سیرکہ ہے سفید والا سویا سوس ہے اور یہ چلی سوس ہے جسے ہم ہوت سوس پر پولتے ہیں تو یہ سب انگریڈینٹس ہو کہ آپ سب سے پہلے کوٹر کپ جو ہے آئل کو ہم نے ایک کھولے برطن میں گرم کرنا ہے اور اس میں ہم نے چکن کو فرائی کرنا ہے جب تک چکن فرائی ہو رہا ہے ہم اس کے لیے ڈریسنگ تیار کر لیتے ہیں اس ڈریسنگ کو بنانے کے لیے دو کیوبز ہے ہم نے کرش کر کے ایک بول کے اندر ڈال لیں گے ساتھ اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ جو میگی مسالہ کا پیکٹ ہے وہ ڈال دیں گے اگر کے پاس نہ ہو تو آپ آدھا آدھا چمچ برا مسالہ زیرا پاورڈر اور دھنیا پاورڈر کا ڈال لیجئے ہم اس کے اندر ڈالوں گے دو کھانے کے چمچ بھڑ کے جو ہاتھ کیچپ ہے ٹرمیٹو اور چلی والی وہ ساتھ میں دو کھانے کے چمچ ہویا سوس دو کھانے کے چمچ ہی میرے پاس سرکہ ہے اور دو کھانے کے چمچ ہاتھ سوس یا چلی سوس کے ڈال رہی ہوں یہ سب فلیور آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور میں کہ بچے بھی ساتھ میں کھانے گے اسی حساب سے بنا رہی ہوں تو میرے جو انگریڈین سائن 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 ہی چکن ہمارا گولڈن کلر آنے تک فرائی ہو چکا ہے اچھے سے اب ہم اس کو نکال کر ایک برطن میں لگ رکھتے ہیں اور سیم پین میں جو ہے وہ ہم لیسے درک کو فرائی کر لیں گے اگر آپ کو لگے کہ آئل کم ہو گیا تو آپ دو کھانے کے چھو مزیر ڈال سکتے ہیں لیسے درک کو ہم نے فرائی کرنا اس دوران آپ پورا پروسیجر ہائی فلیم پر کرنا ہے سب سے پہلے میں نے کررٹ ڈالی ہے کیونکہ کررٹ ہارڈ ہوتی ہے اور کو 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 نے تھوڑا ٹائم لیتی ہے تو اس کو ہم نے کرنا ہے سٹر فرائی سو ہلکا سا 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 دل رہی ہوں میرے پاس فروزن میشرویم ہیں وہ کیونکہ فریز ہو 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 جائیں گے یہ تقریبا میرے پاس دو سے تین چمچ میرے میشرویم ڈال دی گے اب میں نے اس کے اندر ساری کی ساری کی پسکر ڈال دی گے ان کو ہلکا سا ایک سے دو منٹ کے لیے سٹر فرائی کریں گے ہم اور اس میں ڈالیں گے ہم اب اس پوائنٹ پر ایک چمچ جو میں نے آپ کو شگر بتائی تھی وہ ڈالیں گے اور ایک چائے کا چمچ ڈالیں گے ساتھ میں سیر کا اس سے کیا ہوگا کہ جو ویجیٹیبلز ہیں وہ اپنا کلر چینج نہیں کریں گی اور کلر فل جو ہے وہ لک آئے گا جب ہم سپیکٹی تیار کر لیں گے سواتے ہو چکی ہیں ویجیٹیبلز ساری اب اس کے اندر جو نمک مرش اور کٹی ویلان مرش تھی وہ ڈال کر اس کو بھونیں گے آپ نے کام بس جھٹ پٹ کرتے جانا ہے ہائی فلیم کے اوپر اور بس بہت زیادہ دیر کے لیے آپ نے کٹ نہیں کرنا بس چیزیں ڈالتے جائیں میں نے اس کے اندر چکن ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے شرد کیبج ہے وہ بھی ڈال دی دی اس کو اچھے سے دو منٹ کے لیے صرف ہم نے سٹر پرائے کرنا ہے اور پھر اس کے اندر ہم نے ڈریسنگ بنا کر رکھی تھی وہ ہم ڈال ساری کے ساری اس کے اندر اور اس کو اچھے سے میکس کریں گے اور میکس کرنے کے پاس صرف ایک منٹ کے لیے ہم نے اس کو پکانا ہے اور اس کو جوسی ہی رہنے دینا ہے کیونکہ اس جوس کے اندر ہم وہ ایک دوسرے کے ساتھ سٹک نہ ہوئی ہو نوڈل ڈال ڈال گے اور اس کو اچھے سے میکس کریں گے اپنے اچھے طرح سے اس کو ٹاس کر نیچے سے اوپر تک تاکہ تمام جو ویجیٹیبلز ہیں چکن ہیں جو سوسیز فلیور سپائس سب کچھ جو ہے وہ اچھے سی نوڈل کے میکس ہو جائے اب یہ اچھے سی میکس ہو چکا ہے اس کو دس منٹ کے لیے جو ہے لو فلیم کے اوپر سٹیم پر رکھ 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 سب کچھ سو سو جائے کیونکہ ہم نے 70% cook کیا صرف boil کیا سپ